اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گجران والا پاکستان سے سوال آیا ہے نام ہے میمونہ ان کا سوال ہے بچوں کو پرافٹ زغارہ کی مووی دکھانے کے لیے پلم زغارہ بنائی جاتی ہیں اینیمیشن زغارہ ہے یا کچھ پو کیا یہ جائز ہے عوض باللہ امین شیطان جیمز مرحبا بس ورالی صدری ویسیلی اماری والا ببتت ملسانے یہ آپ کو کالیں اچھا یہ جو ان کو سوال پچھا ہے میمونہ جی نے گجران والا سے پاکستان سے کہ یہ جب بچوں کو پرافٹ زغارہ کے مووی دکھانا جائز ہے یا نہیں ہے جائز ہے اچھا یہ بہت سینسٹیویو میٹر ہے کیونکہ بہت سے پیرنس اس چیز کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتے کیونکہ کافی کامپنیز یا کچھ ارگنیزیشنز ایسی ہیں جو انیمیشنز بناتے ہیں جہاں پہ پرافٹ زغارہ کے جو جو فیس ہوتا ہے وہاں پہ آمین وائٹ آؤٹ کیا ہوتا ہے اور کچھ ایسے جو جو سمجھیں کہ جو شیعہ والوں کی طرف سے یہ جو زیادہ انیمیشنز یا موویز بنتی ہیں یہ ٹوٹلی ہی مور دن نائنی پسند مور دن نائنی پسند جو ہے یہ سب ایران بناتے ہیں اور یہ یہاں پہ ڈبنگ ہوکے پاکستان وغیرہ میں پورے کنٹریز وغیرہ میں یہ چیز کو پرمور کیا جاتا ہے اچھا ایک اور بھی ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ آج کل جو مووی ہے جیسے حضر یوسف علیہ السلام کی جو ایک بہت زیادہ پاپلر مووی ہے جو ان کی پوری زندگی کے اوپر ایک بنی ہوئی ہے اور یہ مووی بنی تھی ایران میں اور کنوٹ ہوکے پاکستان میں بنی تھی پاکستان میں آئی تھی دبنگ ہوکا اور یہ اتنی پاپلر ہوئی اتنی پاپلر ہوئی کہ تو بہت سے گھروں میں جو مواباپ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو دکھانا شروع کر دیا کہ یہ حضر یوسف علیہ السلام ہے ایسا اس کا سائد ایفیکٹ کیا ہوتا ہے پہلی چیز ہے کہ یہ جو یہاں تک کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابہ کی فوٹو بھی بنانا کفر ہے اور بلکہ کسی بھی جاندار کی تصویر بنانا ہی ایک حرام ہے اور یہاں تک کہ یہ کسی پیغمبر کے بارے میں مووی بنانا یا انیمیسنز وغیرہ بنانا یہ تو ٹوٹلی ہی ایک کفر ایکشن ہے اور یہ بہت ہی ایک کبیرہ گناہ میں نمیسے گناہ ہے جس کی معافی صرف اللہ کے ہاتھ میں وہ معاف کریں یا نہ کریں لیکن یہاں تک سین لیکن یہاں تک سین یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جیسے کسی پیغمبر کی انیمیسنز بنانا یا کارٹن بنانا یا مووی بغیرہ بنانا یہ بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے اب جیسے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے ہوتا ہوتا کیا کہ دیکھیں ایک بچہ ہے ٹھیک ہے ایک بچہ ایک معصوم دماغ ہوتا ہے جیسے کسی بچہ کو پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر کون ہوتے ہیں اور پرستے کون ہوتے ہیں بلکہ ان کو ایک چیز پڑھائی جاتی ہے جب اس ایڈیوکیشن کے دوران میں اگر کسی بچہ کو کسی اینیمیشنز یا موویز اگر دکھائی جاتی ہے تو اس کا ایک بہت ایک پورا افیکٹ بچے کی دماغ پر پڑتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اگر کسی پراؤکر کے بارے میں بات کی جائے تو فوری طور پر رائٹ اوئے ان کے دماغ میں آپ سمجھیں کہ وہ جو مووی والا کریکٹر ہوگا ٹھیک ہے اب وہ نعوذ باللہ استخداللہ اللہ بہتر جانتے ہو کوئی انسان کیسا ہے وہ خود کیسا ہے جیسے یہ رول کر رہا ہے بہر آرہی نیوی یہ تو ٹوٹلی ایک حرام کٹیگری ہے فیلمنگی ہے اند آل تس تنگز لیکن آپ سمجھیں کہ ایک جو بچہ ہے مسلمان تعلیم لے رہا ہے اب ماں باپ ان کو یہ جو پرافٹس وغرا کی مووی وغرا دکھاتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب وہ مووی وغرا دیکھیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ جب سمجھیں کہ اگر کہیں پہ سکول میں یا بڑے ہونے تک پوری زندگی میں آپ سمجھیں کہ وہ جب سے اس نے مووی دیکھئی ہے اس کے بڑے ہونے تک مرنے تک سمجھیں کہ یہ چیز شیطان اس کے دل میں اس کے دماغ میں اتنا ایک گار دیتا ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی بچہ جب یہ موویز وغرا دیکھتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اگر سکول وغرا میں یا مسجد وغرا میں جب وہ گروہ ہوگا تو کیا تھا کہ یہ جو بچپن کی جو تصویر ہوتی ہیں یا امیجنیشن وغرا ہوتی ہیں اس سارے زندگی اس کے مرنے تک یہی تصویریں رہیں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نعوذر اللہ استخداللہ یہ جو کریکٹر ہیں یہی حضرت یوسف ہے اب کیا ہوگا کہ جب قیامت والے دن سمجھے کہ جب سارے پیغمبروں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو پھر بعد میں پتا چلے گا کہ نہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں تو ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو آپ بالکل فوربیڈن ہیں نہ تو آپ خود دیکھیں اور نہ ہی آپ اپنے بچوں کو دکھائیں یہ بالکل ایک کفریات والی چیزیں ہیں یہ کیونکہ یہ سب چیزیں ایران وغیرہ میں بنائی جاتی ہیں اور ایران وغیرہ سے ڈبنگ ہو کے پھر یہ پاکستان میں جاتی ہیں اور پاکستان سے دنیا بر میں جاتی ہیں اب کیا ہوئے کہ جتنے لا علم ماں باپ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بچوں کو یہ دکھاتے ہیں اچھا پھر ان کے کونسپٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو کیوں دکھاتے ہیں تاکہ ان کے دماغ میں یہ چیز پیدا ہو گی جو پیغمبر تھے ان کی زندگی میں کیا ہوا اور ان کی زندگی کیسے گزری ہم اس لیے دکھاتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں چانتے کہ اس کا کتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے اب یہ جو تھوڑے سے جو ایک نالچ ہے نالچ سے ہٹ کے جو ہے جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ایک ٹوٹل ہی ایک دماغ میں سمجھ کے ایک کفریات والے کسی پیغمبر کے بارے میجینیشنز ہوارا آتی ہیں اب دیکھیں کچھ ایسے بھی کامپنیز ہوارا ہیں جو بچوں کے انیمیشنز ہوارا بناتے ہیں اب انہیں انیمیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پیغمبر ہوارا آتے ہیں یا جو کسی میجینیشنز کی سٹوریز ہوارا ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے جو جو فیسز ہوارا آتے ہیں ان کو وائٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے بچوں کو یہ نہ کہ ان کے بچوں کے دماغ اور دل میں یہ تصویر بیٹھ جائے کہ یہ پیغمبر کے شکل ہیں اور بڑے تک وہی چیزیں رہتی ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی